ہم حکومت گرانا اور بنانا جانتے ہیں نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی مفاہمت کے بادشاہ کا میدان میں نکلنے کا اعلان آئی ایم ایف سے کرزے لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے ملک مشکل میں سب نے مل کر بچانا ہے خود میدان میں آگیا اسلام آباد ہو یا لہور سب جگہ جاؤں گا صدر مملکت کی زیر سدارت پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی آصف زرداری نے پانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ایک سابق وزیر آزم جو میمے کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے ایم ایف کا ایک نظام ہے ہمیں جلانہ اس کے بغیر گزارہ ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو ایم ایف کے پاس جانے کا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس کے اوپر کئی ہفتے باتے ہوئیں کئی آگے پیچھے ہوئے فائنلی الحمدللہ جب نیت ہو تو راستہ نکلاتے ہیں کون کی ہیروز بنیں گے آپ انشاءاللہ آپ چاہے کوئی منسٹر ہے چاہے کوئی سیکرٹری ہے کوئی جرمن ہے کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ہے کوئی ڈیکٹر سیکرٹری ہے وہ ہیروز بھی کہنائیں گے جو اپنی وزارتوں میں ایک انقلاب لے کی آئیں گے خوشحالی اور ترقی کا مجھے جو ملی ہے پریزنٹیشن اس نے بتایا گیا کہ کراچی پورٹ پر بارہ سو اور اربربے کی چوری ہو رہی آئی ایم ایف سے چھٹکارہ باتوں سے نہیں کام سے ملے گا کسی نے بھی سفتی سے کام لیا تو برداشت نہیں کروں گا وزیراعظم کابینہ اجلاس میں وزراء پر برہم معاشی اہداف کے حصول کے لیے خود احتسابی کرنا ہوگی کلچر بن چکا ہے مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں اس پر لگا لیں اب ایسا نہیں چلے گا ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے معاملات خود دیکھ رہا ہوں شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کہا بجلی کے لالے پڑے ہیں ٹرانسمیشن سسٹم کا بیڑا غرق ہے کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تین دہشتگرد حلاق مرنے والوں میں انتہائی مطلوب ساٹھ لاکھ سرک کی قیمت والا دہشتگرد کمانڈر عبد الرحیم شامل آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے مقابلے میں چار بہادر جوان بھی شہید ہوئے شہدہ میں سپاہی محمد ادریس اور بادام گل شامل سی ٹی ڈی کے سب انسپیکٹر تاج میر شاہ اور اے ایس آئی محمد اکرم نے بھی جام شہادت نوش کیا وزیر علاقہ ارپختونخواہ کا شہید جوانو کو خیراج عقیدت شہباز شریف نے کہا پوری قوم شہدہ کی لا زوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے مقصوص نشستیں سننی اتحاد کاؤنسل کو ملیں گی یا نہیں محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان جیو جسٹس قاضی فائزیسہ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہا تیرہ رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے مقصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق غور کیا گیا پنجاب حکومت کے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم فیصلے وزیر علاقہ مریم نواز کا ٹیکس اللہ اور سندر لیبر کولونیز میں مزدوروں کو بارہ سو چوبیس فلیٹس مفت دینے کا اعلان مزدوروں کے لیے چھ ارب روپے کی واجب الادا ڈیتھ اور میریج گرانٹ ادا کرنے کا حکم محکمہ لیبر میں اصلاحات کم از کا مجرد کے قوانین پر عمل درامت کی ہدایت وزیر علا سے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کی ملاقات مریم نواز اپنی نشست چھوڑ کر طلبہ کے درمیان بیٹھ گئیں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو تین لاکھ سیکنڈ کو دو لاکھ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کو ایک لاکھ روپے کا چیک دیا سولر سسٹم لگوانا ہے تو فائلر بنے گھر میں بجلی کا صرف ایک میٹر ہونا لازمی عوام کو مفت اور بلاسود سولر سسٹم کیسے ملے گا پنجاب حکومت نے طریقہ کاروضہ کر دیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والے روشن گھرانا سکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے سارفین کو آٹھ ہزار آٹھ سو شناختی کارڈ نمبر اور بجلی بل پر درج ریفرنس بھیجنا ہوگا دو سو یونٹ تک والے سارفین کو حکومت مفت سولر دے گی دو سو سے پانچ سو یونٹ سے استعمال والے سارفین کو بلاسود کرز فراہم کیا جائے گا سارفین کو سولر کی قیمت پانچ سال میں قسطوں میں ادا کرنی ہوگی سولر پینل لگوانا مسئلے کا حل نہیں ٹیریف میں کمی ہونا چاہیے حکمران لولی پاپ نہ دیں ریف کا اعلان عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں سولر سسٹم منصوبے سے عام آدمی کو براہ راست ریف نہیں ملے گا جا گیرداروں پر ٹیکس لگ جائے تو بہت بڑا ریف ملے گا بن لفافے میں شہزاد اکبر نے رقم سے متعلق کابینہ سے منظوری لی کابینہ کو بتایا پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھیجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں پرویز خٹک نے بیان کلم بند کرا دیا عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور پرویز خٹک کا آمنہ سامنا دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام نہ ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت نہ کریں نیب ترامیم کے خلاف انٹراکورٹ اپیلیں خارج کی جائیں بانی پی ٹی آئی نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا کہا کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا رپبلک میں بھی نہیں ہوتی مجھ سے دوران سماعت جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا واضح موقف ہے یہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے ادت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے بدلتے بیانات خبر مانیکہ کی جانب سے مذہبی رانمائی اور طبی معاینے کے لیے الہہدہ الہہدہ درخواستیں دائر بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو نوٹسز جاری دوسری جانب سزا کے خلاف اپیلوں پر بشہ بی بی کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل عدالت نے خبر مانیکہ کے وکیل سے طلاق نامے پر تاریخ ٹیمپرنگ پر جواب مانگ لیا چودری پرویز الہی پیشوں انٹی کرپشن نے سابق وزیر اللہ پنجاب کو پیر کو طلب کر لیا نوٹسز جاری رہنمائی پی ٹی آئی پر میڈیا ہاؤسز کو غیر قانونی طور پر دو آشاریہ چار ارب روپے جاری کرنے کا الزام ہے لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس آلیا نیلم آج اہدے کا حلف اٹھائیں کی گورنر پنجاب سلیم حیدر خان حلف لیں گے تقریب صبح ساڑھے نو بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی جسٹس تارک محمود جہانگیری کی ڈگری جالی ہے ایڈوکیٹ میہ داؤد نے ساباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی درخواست میں جالسازی کے تفصیلی دستاویزات اور ثبوت شامل جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرنے کی استعدا ویڈھولڈنگ ٹیکس کا نفاظ ملز مالکان اور آٹا ڈیلرز ڈٹ گئے آج سے آٹا سپلائے بند کرنے کی دھمکی دے دی چیرمن فلاور میلز اسوسییشن آسین رزا کا کہنا ہے کہ فلاور میلز نے گندم کی ووشنگ کا کام بند کر دیا جب تک حکومت ویڈھولڈنگ ٹیکس واپس نہیں لیتی ہڑتال جاری رہے گی پنجاب کے پنتالیس شیر جوان منشیات سمگلنگ اور سہولتکاری میں ملوث آئی جی پنجاب کا فوری ایکشن لینے کا حکم مختلف ازلا کے افسران پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے سرگرم کارروائی سے گریزہ لاہور کا انسپیکٹر مظہر اقبال گجنوالا کا سب انسپیکٹر آتف حافظ آباد کا ایس آئی آہد حسین شامل مدفرگڑ سے ڈی ایس پی ریحان رسول راولپنڈی کا سب انسپیکٹر سرمد علیاز اٹکہ املاک حسین اور دیگر منشیات کی سمگلنگ میں ملوث پائے گئے دہور میں انکر پرسن آئیشہ جہازے پر شہر کا مبینہ تشدد سر کے بال بھی کار دیئے مقدمہ درج ملزم حارس گرفتار عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمنٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا نوٹس آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی آئیشہ جہازیب کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بنو میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں دو افراد جانبھاک تین تیس سے زائد زخمی جسٹرک اسپتال میں امرجنسی نافذ تیز ہوائیں چلنے سے درخت اکھڑ گئے سولر پلیٹیں اڑ گئیں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ازناباد لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ملکہ کوسار مری میں بھی بادل کھل کر برسے سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی حکومت نے خطرناک بیل بورز ہٹانے کا حکم دے دیا